جہاں تک کرپشن کی ہے انشاءاللہ آپ میری کل کی جو میں ٹاک کروں گا وہ آپ انجوائے کریں گے وہ ہے ہی کرپشن کے اوپر اور آپ سارے بڑے انجوائے آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی جو چیزیں میں کل لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے کرپشن سے متعلق تہل کا خیز معلومات کا انکشاہ وزیراعظم نے ویڈیو پیغام جاری کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا قانونی مسائل کے باعث عمل درامت ملتوی کیا وزیراعظم نے تصدیق کر دی عمران خان کی بنی گالہ میں وزیراعظم خیبر پختوخہ سے ملاقات سو روزہ پلینٹ کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت چیز منسٹر کے بارے میں گورنر نے یہ کہہ دیا یا گورنر نے چیز منسٹر کے بارے میں کہہ دیا یا سپیکر نے کچھ کہہ دیا تو ان سے کوئی بوران کھڑا ہوگئے تو بوران کھڑا نہیں ہوگئے چھوٹی موٹی باتیں اور اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں وزیراعظم یا گورنر سے متعلق کوئی بہران کھڑا نہیں ہوا فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا مافیا پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں شہباز شریف کو گرفتار کیا تو ڈی جی نیپ کی ڈگری جالی ہو گئی لاہور میں سیمینار سے خطاب کہا مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ لوگ مذہب کا لبادہ اور کے سیاست کر رہے ہیں مذہب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ساری ایکٹیویٹس کوئی ایسا توفان نہیں گرہا ہے وہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اپنا پروید علای فیملی کے ساتھ اور انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں آیا کوئی توفان نہیں آیا کوئی غلط فہمی نہیں گھر میں بھی گلے شکوے ہوتے ہیں ویڈیو لیک معاملے پر گورنہ پنجاب چودری سرور کی وضاحت صاف کہہ دیا طاقت کا مرکز وزیر اعلیٰ اسمان بزدار ہی ہیں چودری برادران سے پرانے تعلقات ہیں آپ لیگ اتحادی جماعت ہے فیصلہ بات ورکرس کنونشن میں کارکنوں کے گلے شکوے دی جی نیب لاہور متنازع ہو چکے شہزاد سلیم سے انصاف کی توقع نہیں لیگ رہنما خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نے چیرمن نیب کو خط لکھ دیا کہا نیب کی تفتیشی ٹیم انہیں ہر صورت پھسانا چاہتی ہے تحقیقات کسی اور ریجن سے کرانے کی استعدا دونوں بھائیوں کے خلاف آرشیانہ اور پیاراگون سے تعلق کی تحقیقات ہو رہی ہیں نیب کی نظریں اب بلوچ سیاستدانوں کی جائدادوں پر کس کس نے پنجاب میں زمینے اور گھر خریدے شانبین کا فیصلہ کر لیا گیا اہل خانہ کے نام پر خریدے گئے اساسوں کی تحقیقات ہوں گی سائیوال سرگودہ شیخ اپورا سیالکورٹ میں نیب کا روائی کرے گا کراچی کے دل کا بائی پاس آپریشن صدر ایمپریس مارکٹ میں کے ایم سی انصداد تجاوزات سیل نے حلہ بول دیا ایک ہزار سے زائد دکان مولیا میٹ پرندہ کپڑا برطن ڈرائی فروٹ اور چائے کی مارکٹ ختم کر دی گرینڈ آپریشن کے دوران ملپے میں آگ لگی تھی مجھا دی گئی کارروائی کے بعد صدر کا نقشہ تبدیل جہانگیر پارک کے اطراف ایک سو چالیز دکانیں ڈھا دی گئی سڑکے کشادہ ہوئی تو شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا جو بھی کروا رہا ہے بہت اچھا کروا رہا ہے یہ تو صحیح ہو رہا ہے میرے حساب سے کارروائی خان کروا رہا ہے کیونکہ ایک شہر میں رکھا ٹیکسی کیا پیٹل کلنے والوں کے لیے گنجائی نہیں تھی کارروائی خان کرالا اور کن کرالا اب ہم ایک اچھا فیس دینا چاہ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو اصل کراچی کی شکل سامنے آئے تاکہ تو لوگ ریلیف محسوس کریں غیر قانونی اور یا انکروچمنٹ اللیگل اس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا کراچی کو فری فار آل بنا دیا گیا تھا ہر کوئی منمانی کرتا پھرتا تھا اب یہ نہیں چلے گا میر وسیع مختر کی سما کے نیوز روم سے للکار کا سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کاروائیاں کی جا رہی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیش پر ہیں چیف جرسز کا شکریہ شہر کا اچھا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں مالے موپ سے لے پی رہے ہیں میمپریس مارکٹ آپریشن سے کچھرا چھننے والوں کی تو چاندی ہو گئی شٹر ائر کنڈیشن جس کے ہاتھ جو لگا مالے غنیمت ہی سمجھا چلتا بنا بچی ہوئی اشیاں چھننے والے جھگڑے کرتے نظر آئے سما نے بات کی تو کہا سب لے جا رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہیں کراچے کلفٹن میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے دو بچوں کی حلاقت پولیس نے ایرسٹرنٹ سے چھے ملازمین کو حراست میں لے لیا والدہ کا ابتدائی بیان ریکارڈ تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ابتدائی طور پر فوڈ پوائزننگ لگ رہی ہے پور ایتھارٹی سے رپورٹ ملنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی پولیس کا موقف فیس بک پر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں فریب نکلیں پسند کی شادی کے بعد بیوی کو بلیک میل کرنے والا ملزم گجرات سے گرفتار ملزم ارسلہ نے تین ماہ پہلے گجرہ والا کی بائیس سالہ لڑکی سے شادی کی سسرال آئی تو معاملہ اُلٹ شوہر نے رقم کا مطالبہ شروع کر دیا پیسے نہ دینے پر غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی لڑکی کی مدائیت میں مقدمہ درج بے شاد جان و مال کی حفاظت لیکن کرتوت چوروں والے سناباب میں ٹریفک پولیس افسر قطری مہمانوں کا پرس اڑانے والے زرار حیدر کے نقش خدم پر وارڈن حشمت کی بلو ایریا میں ہاتھ کی صفائی میڈیکل سٹور مالک اپ پرس اڑا لیا واقعے کے خلاف تانہ کوسار میں مقدمہ درج راول پنڈی کی عزت علی مارکٹ میں ڈکیتی ڈاکو موبائل شاپ سے تیس لاکھ روپے لے اڑے اور تھنڈے موسم نے بالائی علاقوں کا حسن نکھار دیا چھٹی کے دن سیاہوں کا مزاد و بالا چار سدہ میں دریا کابل کے نق کنارے منشلوں کی موج مستی درہن کشتی کی بھی خوب سہر کی دیر کی بلند چھوٹی پر تھنڈا موسم انجوائے کرنے والوں کا رش بچے جھولتے رہے بڑے خدرتی حسن کا مزا لیتے رہے